اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا اپنی اس جوانی کو دین کے لیے واقف کرنا سہری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے جوانی کے اندر دل کی بے تابیاں دل کی بے چینیاں تو بیٹیاں باپ کی تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کرتی اللہ نے بیٹی کے سینے میں باپ کے لیے جو محبت اور جذبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ احساسات بیٹا نہیں رکھتا جو بیٹی رکھتی ہے اور سب سے زیادہ حساسیت باپ کے لیے جس وجود میں ہوتی ہے ماں کے بعد وہ بیٹی کے دل میں اور اس کے وجود میں ہوتی ہے اور میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ نراز نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹی پر چھاؤں کر لیتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ اور کہتا ہے جو تم پر خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو اگر بیٹی بری ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب کو چار بیٹیاں تانا کرتا بازکات بیٹی بیٹوں سے بہتر قرار پاتے ہیں حضرت حنہ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر پھر کیا ہوا کہ جب ولادت کے لمحے قریب آئے تو بیٹا پیدا نہیں ہوا بیٹی پیدا تو اللہ تعالیٰ جللہ شاندہو نے حضرت حنہ سے کہا جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا کلمہ تو نظر آتا ہے نہ اسی کی قدر کرتا میرا کزن تھا فوت ہو گیا اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھیں جو اسے میں پکڑ کے لے میں کہا بھائی فیضر آنا نماز پڑھی بس اور اس نے یا عید کی دو نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا وہ چلا رہا تھا میں آگے گا مجھ سے کہنے لگا تارک میاں میں آج تین قبل علموں کر کے تھکے آئے نہیں میں اس شرممت میں اس کا مو دیکھنے رہا ہارے عیب اس کے اندر تھا تارک میاں میں کدھی قبل علموں کر کے تھکے آئے نہیں میں اس شرممت بتا نہیں اللہ کو کونسی ادا کسی کی پسند آجائے عیب نہ دیکھا کرو خوبیاں دیکھا کرو اچھویاں دیکھا کرو اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتی اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق کی نماز کے مسلح پہ ہوتا اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ردر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز دوڑ دیتا میں ماں کے لئے نماز دوڑ دیتا تو آپ سب نوجوان ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو آہ نہ لو دعا لو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی کی میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا مسکرہ کا ملنا خاص اور پروالدین بیوی بچے بچوں کے لئے ماں باپ بیوی کے لئے خامد خامد کے لئے بیوی ان قریبی رشتوں میں میٹھا گول فرض عین ہے اور کڑوے گول سے بچنا فرض عین ہے ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ دیں فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں اور پھر جب رخستی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ حضرت حفظہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے تو تم فاطمہ کو دلہن بناو اس کی تیاری کرواو اسے دلہن بناو تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھیجبایا وہ تشریف لائے اپنی اونٹنگ لے کر آئے حضرت عقیل ساتھ آئے حضرت فاطمہ بیمار تھی ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں اجازت لی بیٹی کے گھر پہ جاتے اجازت میں آ جاؤں میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو اس سے پردہ کر حسنین کی ماں ہو علی کی بیگم ہو نبی کی بیٹی ہو اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لئے تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے روٹی کوئی نہیں بیماری یا دوا کوئی نہیں تو آپ بھی رونے لگے میری بیٹی رو اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے آج تین دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لکمہ نہیں کھایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جاتو مردود ہے تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا تو میرے قریب محبوب علیہ السلام مدینہ والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں رب قریب نے فرما سونو ابلیس اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح انہیں گمراہ کرتا رہے گا تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دیکھ ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے تو فیل روٹی ملی میرے نبی نے فرمایا جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دیکھ میرے رب کی قسم میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے میرے نبی کی بات مٹتی نہیں نہ جھٹلائی جاتی ہے کیوں وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے زبان میرے نبی کے ہوتی ہے بول میرے اللہ کا ہوتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آگی جب میری امت مٹ جائے گی اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی مقام دیا ہر رشتے میں ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے بھرے پڑے ہیں جو عورت کو کھلونا بنا کے استعمال کرتی ہیں اس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو اللہ تعالیٰ نے اممہ ہوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا تو بائیں طرف دل ہوتا ہے سیدھی طرف دل نہیں ہوتا دل الٹی طرف ہوتا ہے یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں وہ دل کے قریب ہونی چاہیے وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوگے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر گئے گا کیا حال ہے کوئی خدمت کوئی ضرورت اللہ فرما رہے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم مال سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو جو جب انسان پیسے سے یا مال سے محبت کرے گا تو پھر وہ اس فتنے میں پڑ جائے گا کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول سکتا ہے وہ وہ اس کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو سکتا ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے مال کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے نصیب لکھا ہے اللہ نے مال دینا ہے مال جو ہے یا آپ کا جو نصیب ہے وہ لکھا گیا ہے تو اس چیز کو سر پہ ہاوی کرو گے تو نقصان ہوگا ساتھ میں نماز بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے ہارڈ قسم تو آپ نے کہا ساتھ یہ تیرے ہاتھ ایسے کیوں ہوں کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے تو اب دیکھنا میرے نبی نے کیا کیا آپ نے ساتھ کا ہاتھ یہاں سے پکڑ کے اور یوں اس کو چونا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزک کی آگ حرام ہو گئے میرے نبی نے انشاءاللہ نہ کہا تو حبیب اللہ کی وہی اٹھارہ دن بندوں کے سابقہ ہاتھ کون تھے زگرنین کون تھا اکل بتاؤں گا انشاءاللہ رہ گیا اٹھارہ دن وحی بند ہو گئی اور مشرقین مزاق اڑا رہے ہیں کتھ گیا تیرا خدا کتھ گیا تیرا فرشتہ اور ہم پرتاش کر رہے ہیں اٹھارہ دن کے بعد جب جبریل آئے تو آپ نے پوچھا اتنے دیر کیوں کی تو انہوں نے کہا مانہ تنزلو اللہ بے امت رب دکی یا رسول اللہ ہم خود تو آئے نہیں سکتے آپ کا رب بھیجتے ہیں تو ہم آتے ہیں ویسے تو ہم آتے ہیں تو کیوں نہیں آئے ہو آپ تو بھولے نہیں تھے لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کو ساتھ لے کر چلو تمہاری زبان پہ اللہ سانس کی طرح جاری ہو آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ حق کر دو اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھکڑا ہے اور نفرت ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے ماں باپ کو زد چھوڑ دی چاہیے بچے نادان ہوتے ہیں اکل کے کچھے ہوتے ہیں تجربہ ہوتا نہیں ہے ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی زدوں پر ان کو چھوٹائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بکھر جائیں گے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے میں قربان جاؤں والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کریں زائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے تھے عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے تھے لیکن اگر وہ میرے معبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کٹ کے بیٹھ جاتا اپنے دل چیر کے بیٹھ جاتا اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمع ازان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز لینے کے لیے میراج پہ بلایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیہ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالی جمعات تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حرون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسی علیہ السلام ساتوں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتحہ تو اس کے بعد اپنے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ میرے سامنے چڑپ کے آجا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلمہ کے کافر ہے پوری گوگی یہ تو آج کی ہماری نادان لوگ ہیں ساڑھی سندہ نہیں تاڑھی مڑیندہ نہیں اللہ بے جی نیچا ہے مڑ دے بے نیاز ہے سامد ہے مانگ تو سی اللہ کے بندے میرے بندے مانگ تو سی میں نے کب کا ایک میں نہیں سنتا ہوں بندے جا رہے تھے سفر میں پیاس لگی آج کا دور تو تھا نہیں کونے تک پہنچ نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تو انہیں اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا تو اس نے یوں اوپر دیکھا اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا تو پانی اُبلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگ گیا ہرن نے پانی پیا ہرن کی تفیل اس انسان نے پیا ہرن پیشے موڑا پانی نیچے گیا تو اس کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان میرے لئے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لئے اوپر آیا غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا اس نے مجھے پکارا ہی ہی یافور کی محبت بتاؤں جس دن ہمارے نبی کا انتقال اور یافور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گئے اس کو کیا پتا جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور اسی توڑا لی اور مدینہ کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا بھاگ رہا شور مچا رہا آخر میں ہاں آخر میں ہاں ایک کونے میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا آپ کی چاروں اونٹنیاں تھی جن پر آپ نے سواری فرمے عزبا شہبا جدعا قصوہ اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی ادھر آپ کا انتقال ہوئا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی شوڑ دیا پانی بھی شوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے جس کے عشق میں جانور مر جائیں آپ کو یہ پسند نہیں کہ دو مسلمان آپس میں بولتے نہ ہو اور ان کا جھگڑا ہو اور سلام دعا بند ہو کئی دفعوں نوشنی چھو جاتی ہے اللہ کے واسطے اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو جا کے معافی مانگ لو اس کی زیادتی ہے تو جا کے معاف کر دو اور گلے لگ دو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور خان سوق اور نیاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا ہو اور اس صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا اور دیکھتا ہے ملک 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 مل three قلز and آیت القرسی and blow a dry spit into your hands three times and wipe over your body starting from the back down to your feet as this was a sunnah and is a means of protection during the night. Number three, dust your bed three times as this was done by the Prophet ﷺ. You can just dust it with your hands or with the cloth. And lastly number four, remove all hatred in your heart for anyone. امتحان میں فیل ہو گیا باپ کی بینین دڑ گئی ماں کی بینین دڑ گئی اس نے فجر بینی پڑی زور بینی پڑی اثر بینی پڑی مغرب بینی پڑی عشہ بینی پڑی ماں بی خوش باپ بی خوش کیسا باپ ہے ایک ایسی ماں ہے تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا اصلاح نماز نشوڑنا میرے عزیزو اگر ہمارے پاس نبی والے اخلاق نہیں ہیں تم جانور ہیں نہ ماں سے بولنے کا پتہ نہ باپ سے بولنے کا پتہ نہ بیوی سے بولنے کا پتہ نہ بیوی کوخاویں سے بولنے کا پتہ سنو ان بچیوں کو سنا رہا ہوں اور سے سنو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کا بھائی خواب نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دی تو آپ نے کہا جب یہ بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو کیا مطلب بیٹیاں بیٹوں کا نام نہیں لیا بیٹے تو اکثر گستاخ ہوتے ہیں بیٹیاں اکثر فرما بردار ہوتی ہیں تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی آپ عجیب حدیث سنو آپ آپ نے کہا یا عائشہ عائشہ اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لئے تھا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے مجھے تو موتی اچھی لگنے لگی میرے بھائی بہنوں میرے نبی ایک زندگی سکھاتے ہیں اب آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو جو کہ ان کو آٹا گوندنا شروع میں آتا نہیں تھا جب بیٹھتے حضرت عائشہ گلاس اٹھا کے پانے بھی کیوں رکھ دیا اللہ کے نبی گلاس اٹھا کر جہاں عائشہ نے پیا تو تھا وہاں سے ہونٹ اگا کے پیتے تھے یہ اظہار محبت گوش کے بڑے بڑے ٹوپڑے پکھائی جاتے تھے عرب میں تو حضرت عائشہ گوش کا پیس اٹھایا دو تین جگہ سے اس کو نوشہ کٹا کر دیا روٹی کا لکم اٹھایا تو اللہ کے نبی اٹھا کر جہاں سے عائشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں وہاں سے کھاتے تھے یہ اظہار محبت تھا اللہ کی قسم سکھانے کے اگر تم اپنی محبت کو پاس کرانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کرے اور تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ فَلْ يَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثِ ہمیشہ سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہوگا ایک نسخہ بتاتا ہوں میرا نہیں میرے نبی کا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ روٹی کی بڑی تنگی ہے رزق کی تنگی ہے کوئی وظیفہ بتائیں سنو سنو بچوں جوانوں بوڑوں میرے نبی نے فرمایا عدیم علی طہارہ یوثہ لیکا رزق با وضو رہا کر اللہ تیری روزی بڑھا میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدیت کہہ رہے ہیں باقی زب برباد ہیں ساری کائنات کو موت دیکھتے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریک انفلیات کوئی شریک ہے تو آؤ کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے سارے انسان سارے اولیاء سارے عبدال زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی معلوم ہے نا حدیث نفسی 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 ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا نفسی نفسی اللہ نے بتایا کہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا اللہ مارے تو مرتا ہے اللہ بچائے تو بچتا ہے اللہ مارے تو مرتا ہے اللہ حفیظ ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ بگاڑے تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا لے تو کوئی دے نہیں سکتا اٹھائے تو کوئی گرا نہیں سکتا گرائے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا کیا آپ باگل دنیا ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مدد میرے بکارے کیا اللہ سو گیا کیا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے ہمیں کسی پتہ چلے کہ تُو ناراض ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب تُو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چاہتا کوئی پسند نہیں کہ دو مسلمان آپس میں بولتے نہ ہو اور ان کا جھگڑا ہو اور سلام دعا بند ہو کئی دفعہ موشنی چھو جاتی ہے اللہ کے واسطے اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو جا کے معافی مانگلو اس کی زیادتی ہے تو جا کے معاف کر دو اور گلے لگ دو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور خان سوکر میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا ہو اور اس صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پیشلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے یہ فرعون جو تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا بلکہ کہا آنا ربکم العالی میں تمہارا بڑا رب ہوں اور اپنی پرستش کرواتا تھا ساری زندگی کوئی بیماری تو دور کی بات ہے اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا وہ صرف رب المومنین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے صرف مومنوں کا رب نہیں ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے جس سے وہ محبت تو روب تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے میں تیروں پر ظلم کر سکتا ماں بچے پر ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے میں تیروں پر ظلم کر سکتا اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا ہفہ ہے اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا ہفہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے فتح پا جانا کامیابی نہیں مالدار ہو جانا کامیابی نہیں شکست کھا جانا ناکامی نہیں گمنام ہو جانا ناکامی نہیں ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گی میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے کہ بشر ہے انسان ہے ہو جاتا ہے تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے سوائے دو سوائے دو کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک آپ کو حدیث سنا تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرمو اولادکوم خاص طور پر ان ماں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیوشن نہیں پڑھی ہے ہم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ضلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پر رہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملی اگر ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ تربیت کے نام پر اور لوگوں کو ماف کر دو ماف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ورنہ عمل رک جائے گے عمل رک جائے گے ماف کر دو ایک صحابی کرنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کرنے کے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں تو میرے پلے تو شاید کو انہیں صدقہ کی کروں اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو ماف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چوب بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہا یا رسول اللہ تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں میں کہا چلو میرے مولا میں اپنی عزت دائی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل کراکہ ملنا خاص اور پروالدین بیوی بچے بچوں کے لیے ماں باپ بیوی کے لیے خامد خامد کے لیے بیوی ان قریبی رشتوں میں میٹھا گول فرض عین ہے اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ دیں سن لو جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلائے جائے گا تولو بھائی تارک جمیل کے عمل تولو یوسف صاحب کے عمل تولو تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے یہ نہ ایمان تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی سے صدوق تولا جائے گا اور بیوی کا خامد سے صدوق تولا جائے گا یہ اتنا بڑا رشتہ ہے ماں کی خدمت کرو باپ سے اظہار محبت کرو بھائی سے بہن سے وہ خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس وقت ٹھیک اپڑ گئتا ہے باقی رشتے تو ٹوڑتے نہیں یہ ٹوڑ جاتا ہے اسے ٹوڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت اپنے نبی کے حدیث سنو تم بھی گم ہو جاؤ گے میں بھی گم ہو گیا تھا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کفی ہو جاتا ہے تمہارا رزق وہاں سے ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہاں لوگوں کو عزت دو احترام دو استغنا کے ساتھ استغنا کے ساتھ استغنا کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ دو باتیں نظر آئی ہیں امت کے زباد کی ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف تو میری اب جتنی باقی زندگی ہے میں زور لگاؤں گا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور آپس کے اختلاف کو ختم کیا جائے بریلوی بریلوی رہے دیوبندی دیوبندی رہے اہلِ حدیث اہلِ حدیث رہے شیعہ شیعہ رہے سننی سننی رہے اور آپس میں پیار سے رہیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے پر گلے پھاڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کی جان کے پیسے ہو گئے ہوں یہ یہ بہتر ہے مجھے تو میری تو عمر بیٹھ گئی یہ روتے روتے اور سناتے سناتے کہ امت بنو امت کہتے ہی اس کو ہیں جن جو مختلف قبائل ہوں مختلف افکار ہوں لیکن جڑ کے چلیں انہیں امت کہتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ کی خسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نواز لیکن یہ لذتیں واہ نہیں ملیں گی نواز کے اندر کھڑے ہونا رونا کڑ کے ڑانا مانگنا یہ موت پر ختم ہو جائے گا صحابی بیٹھے تھے وہ کہلے گا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دیں میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گیا اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تو میں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھ سو خجور ہیں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھر اگر تو نہیں میں نے کہا کتن خجور میری باغ تیرا تو بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا کہا کیسے کیا کہ سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا ایک رات آپ بھوک سے ریلیٹو میں ایسے کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے بیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھوک گئے یوں جھوک گئے حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ کے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی جس کے لیے کائنات پر لائے عائشہ بھوک بڑی لگی حضرت عائشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا آپ مانگتے کیوں کہ عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اس عفاقے میں گئے میں بھی اس عفاقے میں اپنے رف سے ملاقات کروں گا